بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری ہیوٹی چینلیٹ آئی فوب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چنہ دال مسالہ دھابا سٹائل ریسپی تو جلدی سے کرتے ہیں آپ نے ریسپی کو سٹارٹ تو یہاں پر میں نے وان این ہاف کپ چنہ دال لی ہے جس کو میں نے پانی میں سوک کر لیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اور ساتھ ہی میں نے اورنگ مسور کی دال لے لی ہے وان تھرڈ کپ اس کو بھی پانی میں ساتھ ہی میں نے سوک کر لیا تھا سپرٹ باؤن میں اگر آپ لوگ چاہیں تو سیم بول میں بھی کر سکتے ہیں اچھا مسور دال کی جگہ آپ لوگ مونگ دال بھی لے سکتے ہیں مٹی کی اکڑا ہی لے لی ہے آئیل اٹ کر دیں گے ہاف کپ مٹی کے ہنڈی کو ہم نے پہلے سے ایک دو منٹ کے لئے گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز چوب کر کے اٹ کر دیئے ہیں اور ان کو ہم براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور مسالہ دار یہ دال تیار ہوگی تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ پیاز کے کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے تو اس ٹیج پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون گارلک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ایڈ کر دیں گے ہم اچھا میں نے ون ون ٹی سپون ہی ایڈ کیا ہے بٹ میں نے جو ٹی سپون ہے اس کو پل بھر کے ایڈ کیا ہے کیونکہ جنجر اور گارلک جو ہے وہ دال میں بہت ہی زیادہ مزے کپس کا فلیور آتا ہے اگر ہم زیادہ ایڈ کریں گے تو جنجر اور گارلک ایڈ کر کے بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید زبردست ریسپیز اور ویڈیوز کے لیے تو میں نے لے لیے تھے تین عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر جن کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے اچھا میرے پاس یہ فریز تھے تو میں نے چاپر میں ان کو چاپ کیا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں اگر آپ کے پاس نارمل فریج والے ہیں تو ان کو بھی آپ نے یہاں تو چاپ کر کے ایڈ کرنا ہے یا چاپر میں ایڈ کر لیں یا پھر ان کا پیسٹ بنا لیں ٹیماتر ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی اپنے سپائسیز بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سپائسیز بھی بھون جائیں تو یہاں پر میں نے ایک چکن سٹاک ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون رڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون بھنا اور کٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون بھنا اور پیسا ہوا خشک دھنوہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں حلدی پاودر اڈ کیا ہے اور یہی مسالے ابھی فی الحال اس میں ایڈ ہوں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں پر آئل سیپرٹ ہو چکا ہے بٹھ ابھی یہ اچھی طرح سے بھونا نہیں ہے اس کو مزید میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گی آپ نے بھی اس مسالے کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے تب ہی جا کر آپ کی دال ملزیز اور دھاوہ سٹائل پیار ہوگی ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی سوک کی ہوئی دال ونہا ہاف کپ ایڈ کر دوں گی اور جو مسور کی دال ہم نے لی تھی ون تھرڈ کپ وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کی بھی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے الموسٹ سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا منائی اس کی بہت اچھی طریقے کے ساتھ ہو چکی ہے ابھی میں اس میں ہڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں کٹی ہوئی ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں دو سے تین کپ پانی کے ایڈ کر دوں گی تاکہ دال ہماری اچھی طرح سے گل جائے اتنا پانی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے کہ دال جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں ڈیپ ہو جائے میں یہاں پر گرم پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ نارمل پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا میں نے اس میں ابھی دو کپ جسٹ ایڈ کی ہیں اس کو ایک دفعہ مکس کروں گی اور دیکھوں گی اگر ایڈ نیٹ ہے مجھے اس میں پانی ایڈ کرنے کی تو پھر میں دوبارہ اس میں ایک کپ پانی اور ایڈ کر دوں گی تو مجھے لگا کہ ایک کپ کی ایڈ ضرورت ہے تو میں نے اس میں ایک کپ اور پانی کا ایڈ کر دیا ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو اسی کانٹی میں آپ چار کپ بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی زیادہ مسالے دار یا پھر تھوڑی سی پتلی ڈال کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے اوپر میں لیڈ لگا دوں گی اس کا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر کپ کروں گی اور یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ بیس سے پچیس منٹ میں گل گئی تھی اچھا بیچ میں میں نے ایک دفعہ اس کو چیک بھی کیا تھا آپ لوگ میں بھی ضرور چیک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ڈال ہماری جو ہے وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ گل چکی ہے آلماسٹ بیس سے پچیس منٹ لگے تھے تو یہ دیکھیں گلنے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنی اچھے طریقے کے ساتھ گل چکی ہے یہ دیکھیں ہلکا سمینے سپون کے مدد سے جسٹ اس کو پریس کیا ہے تو ڈال بہت اچھے طریقے کے ساتھ گل چکی ہے اس کو مزید ہم تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر مٹی کی ہانڈی میں کک کریں گے اگر آپ دوسرے بھٹن میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے کر سکتے ہیں کیونکہ مٹی کی ہانڈی میں تقریباً جب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں تو دو سے تین منٹ کے لیے وہ کک ہوتی رہتی ہے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیا بلیک پیپر پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون کسوری میتھی ایڈ کر دی ہے ہر ادھنیا اور ہر مرچیں ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار ہمارے چنہ مسالہ دال جو ہے وہ ڈھابہ سٹائل کی تیار ہوئی ہے پکچر ابھی باقی ہے یہاں پر ابھی دال جسٹ ہماری کک ہوئی ہے آگے آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے سرف کرتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے سرف کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنے مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں اگر گھر میں بنا رہے ہیں تو اسی میں تڑکہ ایڈ کر دیں کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں پر میں ابھی فلیم کو آف کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ دکھاتے ہوں کتنی مسالہ دار ہماری دال جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے لگے گی ساتھ آپ ہری چٹنی بنا لیں سیلڈ بنا لیں آجا دیکھیں میں نے اس کو اتار دیا ہے اور یہ اتارنے کے بعد بھی جو ہے وہ کک ہوتی رہی تھی آئل اٹ کر دیا ہے میں نے آلموسٹ ون تھرڈ کپ تو میں نے فورن سے جو ہے اس کو نکالنا سٹارٹ کر دیا تھا مٹے کی ہانڈی سے تو یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی کڑا ہی لی ہے اس میں ہم اپنی دال اٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار مسالہ دار ہماری دال جو ہے وہ تیار ہوئی ہے تڑکہ ہم بہت ہی سیمپل رکھیں گے آئل گرم ہو جکا تھا اور میں نے ثابت والی لال مرچے اٹ کر دی ہیں تھوڑا سا میں نے زیرہ اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر اور ساتھ ہی میں نے آلماسٹ ون ٹی سپون سے کم ہی تھی ریٹ چلی چلی فلیکس جو ہیں وہ اٹ کی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں چلی پاورڈر اٹ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آئل نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے ہر دھنگا اٹ کریں گے ہری مرچے اٹ کریں گے اگر آپ کو جنجر پسند ہے تو آپ جنجر بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی ہم اس کے اوپر اپنے پرکا اٹ کرتے ہیں تو کتنی چانداز لزیز ہماری چانہ مسالہ دال جو ہے وہ دھابہ سٹائل ہم نے تیار کی ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور مزے کی یہ تیار ہوئی تھی اچھا سپائسیز اور سالٹ جو ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں اٹ کر سکتے ہیں کام یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چلی پاورڈر جو ہے وہ اور بھی اٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے سپائسیز میں تو یہاں پر دیکھیں کتنی لزیز اور خسین ترین دال ہماری تیار ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ دھابہ سٹائل ریسپی پسند آئی ہے چنہ دال کی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ و میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ